سی ام یوگی آدیتنات ہنمان گڑی پہنچ چکے دیکھیں ہنمان جی کے درشن کرتے ہوئے سی ام یوگی آدیتنات اور ہنمان گڑی میں درشن کرنے کے بعد پھر وہ رام للا کے درشن کرنے کے لیے جائیں گے چونکہ جو بھی ایوڈھیا میں آتا ہے سب سے پہلے ایوڈھیا کے راجہ کے سامنے وہ نقمستق ہوتا ہے یعنی کی بھگوان ہنمان کے سامنے اور اس کے بعد پھر وہ رام للا کے درشن کرتا ہے تو آج دیپاوالی کے موقعے پر جب سی ام یوگی آدیتنات ایوڈھیا میں موجود ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے اسی دیواز کا اندربہن کیا سب سے پہلے وہ ہنمان گڑی گئے دیپاوالی کے دن دیکھیں اس وقت سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں اس کے بعد رام للا کے درشن کرنے کے لیے پہنچیں گے سی ام یوگی آدیتنات اس وقت دیکھیں پوزا ارچنا یہاں پر کی جارہی ہے یہ سیدھی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہنمان گڑی کے درشن کریں آیوڈھیا سے یہ لائف تصویریں مکھے منتری یوگی آدیتنات ہنمان گڑی کے درشن کریں اور اس کے بعد رام للا کے درشن کریں گے کیونکہ آیوڈھیا میں جس طریقے سے دیپاوالی منائی جارہی ہے وہ تصویر پورا دیش دیکھ رہا ہے اور ایسے میں مکھے منتری یوگی آدیتنات کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی اس بات کو لے کر وہ گم بھی رہے ہیں اس بات کو لے کر وہ انہوں نے سنشت کیا ہے کہ رام بھکتوں کی دیوالی ہمیشہ سے ہی انوکھی ہو الگ ہو اور ایسے میں آج کے دن رام للا کے درشن کرنے وہ پہنچ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہنمان گڑی کے درشن کر رہے ہیں سی ایم یوگی آدیتنات اور یہ تصویریں آپ کے ٹیوی سکرین پر تو جو لوگ اس وقت جن کو ایدھا نہیں پہنچ پانے کا ملال ہے کہ وہ ایدھا نہیں جا سکتے اس وقت زی اندوستان پر یہ سیدھی ایکسکلوسیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہنمان گڑی میں ہنمان جی کے درشن آپ کر سکتے ہیں ساکشات اس وقت تو یہ سیدھی تازہ تصویریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور اس کے بعد زی اندوستان آپ کو رام لالا کے بھی درشن کرائے گا تو اس دیر کے بعد آٹھ بچ کر پچپن منٹ پر یوگی آدیتنات رام لالا کے درشن کرنے پہنچیں گے ہمارے ساتھ شالینی بھی بنی ہوئی ہیں شالینی جیسا آپ نے بتایا تھا دیکھئے ہنمان گڑی میں عیودیا کے راجہ کے پاس پہنچے ہیں پہلے سی ایم یوگی آدیتنات اور اس کے بعد آٹھ بچ کر پچپن منٹ پر ان کو پہنچنا ہے وہاں پر بلکل اس کے بعد رام لالا کے درشن کے لئے یوگی آدیتنات جائیں گے اور دیکھئے پرتیوش وہ چاہے رام لالا کے دربار میں ماتھا تیکنا ہو یا پھر حنومان کے درشن کرنا ہو یوگی آدیتنات نے یہ بار بار بتایا ہے یہ بار بار جتایا ہے کہ وہ ایک مخیمنتری کی طرح درشن کرنے نہیں پہنچتے ہیں بلکہ ایک بھکت کی طرح ایک یوگی کی طرح درشن کرنے پہنچتے ہیں اور اسی لئے پرتوش ہم نے دیکھا ہے کہ آئیودھیا میں یوگی آدھتنات مکہ منتری بننے کے بعد سے جتنی بار آئے ہیں یہ مجھے لگتا ہے ایک ریکارڈ ہوگا ٹھیک ویسے ہی جیسے کی آئیودھیا ہر بار دیپوتصم میں ایک ریکارڈ بناتا ہے اور اس ریکارڈ کو توڑنا اگر بی جے پی کی سرکار نہیں آتی ہے کوئی دوسرا مکہ منتری آتا ہے تو اس کے لئے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ امومن کسی بھی شہر یا گانف کا رخ مکہ منتری تب ہی کرتا ہے یا بڑا نیتہ تب ہی کرتا ہے جب چناغ سامنے آتا ہے لیکن آئیودھیا میں یہ نئی پریپاٹی گڑی گئی ہے یوگی آدھتنات کی طرف سے اور ہر بار ہی یہ بتایا گیا ہے کہ آئیودھیا پہلی پراتھمکتہ ہے سرکار کی یہاں کے لوگوں کا بکاس ہے پہلی پراتھمکتہ اور جو تصویریں لگاتار یوگی آدھتنات کی درشکوں تک ہم نے پہنچائی بھی ہیں ہر بار وہی سوروپ ان کا دکھائی دیا ہے اور آج کے کچھ وقت پہلے تک پرنٹرین میں لوٹر کے آپ کے پاس لیکن یہ پورے مکہ منتری یوگی آدھتنات کیا خوش کرے وہ بھی ایک بار درشکوں کو خسنوا دیتے ہیں دیکھیں تصویریں آپ نے دیکھی مکہ منتری یوگی آدھتنات یہاں پر پہنچے شالینی لگاتار ہمارے ساتھ ہیں شالینی آپ نے کہا کہ وہ تصویر پورے دیشت نے بھی دیکھی ہے کہ ایک مکہ منتری کے طور پر وہ یہاں پر ہمیشہ نہیں پہنچتے ہیں وہ ایک رام بھکت کے طور پر ایک یوگی کے طور پر پہنچتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ آئیودھیا اگر ویدھان سبت چناؤک مکیندر ہے تو آپ نے سنا اب یوگی آدھتنات کہہ رہے تھے کہ ہم نے حنوانگڑی میں حنوان جی کے درشن کیے ہیں اس کے بعد رام للا کے درشن کریں گے اس کے بعد انتیودے پریوار والوں سے ملاقات ہوگی یوگی آدھتنات کی ایک گاؤں میں جانا ہے ان کو گورکپور میں جہاں پر ان کا کارکرم ہے اور جیسا کہ پہلے ہی یوپی سرکار نے یوگی سرکار نے اعلان کر دیا کہ انتیودے یوجدہ کے تحت جو مفت اناج ہے وہ آپ کو ہولی تک ملتا رہے گا تو ایک بڑی سوگات گریب پریواروں کو پہلے ہی راجے سرکار کی طرف سے ملی ہے اور آج جو یہ تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو ایودیا میں جو دپاولی پورا دیش مناتا ہے اس دپاولی کا خاص مہتوہ کیا ہے آج کے سمیے میں اور اس کو اتحاس سے جوڑتے ہوئے یہ تصویریں کافی اہم ہو جاتی ہیں اس وقت سالینی لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں شالینی ابھی ہم نے سنا کہ یوگی آدیتنات نے کہا کہ اس کے بعد ہم رام لالا کے درشن کریں گے اور پھر انتیوگدے یوجنا کے تحت پریواروں سے ان کے ملنے کا کارکرم ہے یعنی کہ آج بھی 24 into 7 آج بھی جن سیوات جاری رہے گی دپاولی کے دن بھی بلکل اور یہ تو دیکھیں دیوالی سے لے کر کے ہولی تک کا گفت ہو جائے گا پردیش واسیوں کے لیے اور پھر مجھے اس کے بعد لگتا ہے ہالکہ سرکار بدلنے کا بوقت آ چکا ہوگا پردیش ہو لی تک لیکن اتنا ضرور ہے شالینی ایک بار سنتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ ڈال خادی تیل ایک کلو نمک ایک کلو چینی اپلپد کرائیں گے پاتر گریشتی پریواروں کو پر یونٹ پانچ کلو خادیان اگر کسی پریوار میں ساتھ سدس سے ہیں تو پینتیس کلو خادیان اس پریوار کو ہی ملے گا جس میں خادیان میں چانول اور گیہوں ہے ایک کلو دال ایک کلو خادی تیل ایک کلو نمک ان پریواروں کو پلپد کروائیں گے یہ دسمبر سے جاری ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم آباری ہیں آدھنی پردھان منطری جی کے کہ ڈیجل اور پیٹرول پر ایکسائز کی ڈیوٹی کو کم کیا گیا ایکسائز ڈیوٹی کا کم ہونے کا مطلب جتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے راجے سرکار نے بھی اس میں تھوڑا یوگدان دے کر کے ڈیجل پر بارہ روپے اور پیٹرول پر بھی بارہ روپے کیندر اور پردیش سرکار مل کر کے اتنی راحت ہر ناغری کو دی سوابھائی کرک سے پیٹرول یوار نوکری پیسہ والا بیکتی اپیوگ کرتا ہے اور ڈیجل کسانوں کا اپیوگ میں آتا ہے اور ایک سامان وہ بھوکتہ کے جیون میں بھی اگر کہیں سے مہنگائی آتی تو ڈیجل پیٹرول کا اس میں یوگدان ہوتا ہے تو یہاں بہت بڑی راحت ہے دیپاولی کے اوثر پر پردھان منتری موڈی جی کا یک اپاہ رہا ہے میں اس کے لئے پردیش واسیوں کی اور سے پردھان منتری موڈی جی کا اور کیندرے کیابنٹ کا ہردے سے آبھار بیکت کرتا ہوں پورے پردیش واسیوں کو دیپاولی کی منگل میں کامنا ہی سب کی پردھی بیکت کرتا مہارا جی سرائی